پاکستان کے سرکاری توشہ خانے میں سابق وزیر آزم عمران خان کی لوٹ مار کے انکشاف کے بعد اب اس کے نئے قوائد و زوابط بنائے جا رہے ہیں جو آئندہ مہینے متعریف کروا دیے جائیں گے توشہ خانے کے لیے نئی پالیسی بنانے کا سب سے بڑا محرک وہ سبکی ہے جس کا سامنا عمران خان کی جانب سے سرکاری تحائف کی فروغ سے منافع کمانے کے سکینڈل کی وجہ سے پاکستان کو بطور ریاست کرنا پڑا عمران کے مخالف شہباز شریف کی نئی حکومت نے اندیا دیا ہے کہ عمران خان کی اس حرکت پر ان کے خلاف کرپشن کا ریفرنس دائر کیا جائے گا جس کی تحقیقات جاری ہیں خود عمران خان بھی اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے دوسرے ملکوں کی جانب سے ملے ہوئے نہایت قیمتی تحائق توشہ خانے سے سستے داموں خلید کر انہیں منافع پر فروغ کر دیا یاد رہے کہ حالیہ پالیسی کے مطابق توشہ خانے میں موجود اشیاء کی نیلامی میں صرف عالی حکومتی شخصیات سرکاری اور فوج کے ملازمین حصہ لیتے ہیں چند ماہ قبل ایک عام شہری نے پاکستان انفرمیشن کمیشن کے ذریعے توشہ خانے کے تحائف کی تفصیلات مانگی تو تحریک انصاف کی حکومت نے ان تفصیلات کو حساس قرار دے دیا عمران خان کی حکومت نے موقف اپنا ہے کہ تحائف سربراہن ملکت کی جانب سے ذاتی حیثیت میں دیئے گئے ہیں جن کی مالیت اور دیگر معلومات کے انکشاف سے دوست ممالک سے تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں بعد میں ثابت ہوا کہ تحریک انصاف کی حکومت معلومات فراہم نہ کر کے دراصل اپنے وزیر آزم عمران خان اور ان کی اہلیہ کی لوٹ مار پر پردہ ڈال رہی تھی سابق کو فوجی ترجمان آسف سلیم باجوہ کا پاپا جون سکرپشن سکینڈر سے بینقاب کرنے والے ادارے فیکٹ فوکس کی تحقیق کے مطابق عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بیرون ملک دوروں کے دوران ایک سو بیالیس ملین یعنی چودہ کروڑ بیس لاکھ روپے مالیت کے تحائف ملے لیکن ریاست مدینہ کے نام نہاد خلیفہ عمران خان اور ان کی روحانیت پرور اہلیہ بشرا بی بی نے یہ تحائف محض چار کرو روپے سے بھی کم رقم ادا کر کے خود رکھ لیے ان تحائف میں رولیکس اور دیگر قینتی گھڑیاں سونے اور ہیرے جڑے ہوئے زیورات جن میں متدد ہار بریس لیٹ انگوٹیاں کئی ہیرے کی زنجیریں شامل ہیں سونے کا قلم لاکھ روپے کی مالیت کی کف لینگ سے ڈنر سیٹ اور پرفیومز تک شامل ہیں فیکٹ فوکس کے مطابق یہ تمام تحائف مختلف ممالک کے سربراہان اور دیگر عدداران کی طرف سے اصولاً حکومت پاکستان کو بھی لے لیکن عمران اور ان کی اہلیہ ان کو توشہ خانے میں جمع کروانے کے بجائے سیدھے گھر لے گئے ان تحائف میں سب سے قیمتی توفہ وہ گھڑی ہے جو عمران خان کو 18 ستمبر 2018 کو کیے جانے والے پہلے دورہ سعودی عرب کے موقع پر شہزادہ محمد بن سلمان نے بطور توفہ دی گھڑی کی مالیت ساڑھے آٹھ کروڑ روپے ہے لیکن عمران خان نے صرف ایک کروڑ اور ستر لاکھ کی معمولی رقم دے کر گھڑی خود رکھ لی بعد ازہ یہ گھڑی دبائی میں فروغ کر کے سات کروڑ روپے منافع کمایا کابینہ ڈیویجن کی دستاویزات کے مطابق عمران نے ایک سو بیالیس ملین روپوں کی مالیت کے تحائف صرف ارتیس ملین روپے کی معمولی رقم ادا کر کے حاصل کیے انہوں نے آٹھ لاکھ مالیت کے تحائف توشہ خانے سے مفت میں حاصل کیے سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ توشہ خانے میں صرف ان تحائف کی تفصیلات درج اور محفوظ کی جاتی ہیں جو وزیر آزم کے پروٹوکول آفیسر نے بزاتے خود وصول کر کے وزیر آزم کے حوالے کیے ہوں بہت سے ایسے تحائف بھی ہیں جو پروٹوکول آفیسر کی غیر موجودگی میں عمران خان کو دیے گئے ان تحائف کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا جاتا وحدہ رہے کہ عمران خان سے قبل سابق وزیر آزم نواز شریف اور یوسف رضا گلانی کے علاوہ سابق صدر مملکت آصف علی زرداری پر بھی توشہ خانے کے تحائف کے نجائز حصول کے کیس بنائے گئے جو عدالتوں میں زیر سماعت ہیں مگر ان سب نے دیگر ممالک کے سربراہن کے دیے گئے تحائف بیرون ملک فروغ کر کے دیگر اقوام عالم کے سامنے پاکستان کو شرمندگی سے دوچار نہیں کیا بتایا گیا ہے کہ توشہ خانے کی نئی پالیسی کی تیاری کے زمن میں کئی تجاویز زیر غور ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیمتی تحائف کی نیلامی میں صرف حکومتی اور سرکاری اہدداروں کے بجائے عوام الناس کو بھی شرکت کی اجازت دی جائے سربراہن مملکت کی جانب سے دیے گئے بہت سے بیش قیمت تحائف کو نیلام کرنے کی بجائے انہیں ایک خصوصی میوزیم میں رکھنے کی تجویز بھی دی گئی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا